آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے منشی پریم چند کے لکھے اپنیاز وردان کا بھاگ سولہ اسنے پر کرتو کی وجہ میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں روگی جب تک بیمار رہتا ہے اسے سدھ نہیں رہتے کہ کون میری عوشد ہی کرتا ہے کون مجھے دیکھنے کے لیے آتا ہے وہ اپنے ہی کشٹ میں اتنا گرست رہتا ہے کہ کسی دوسرے کی بات کا دھیان ہی اس کے ہردے میں اتپنے نہیں ہوتا پر جب وہ آروگ ہو جاتا ہے تب اسے اپنی ششروشہ کرنے والوں کا دھیان اور ان کے یدیوک تتھا پریشرم کا انمان ہونے لگتا ہے اور اس کے ہردے میں ان کا پریم تتھا آدھر بڑھ جاتا ہے ٹھیک یہی دشاہ ورجرانی کی تھی جب تک وہ سیم اپنے کشٹ میں مگن تھی کملہ چرن کی ویاکلتا اور کشٹوں کا انبھو نہ کر سکتی تھی نسندے وہ اس کی خاترداری میں کوئی انش نہ شیش رکھتی تھی پرنتو یہ ویوہار پالن کے ویچار سے ہوتی تھی نہ کی سچے پریم سے پرنتو جب اس کے ہردے سے وہ ویتھا مٹ گئی تو اسے کملہ کا پریشرم اور ادیوگس مرن ہوا اور یہ چنتہ ہوئی کہ اس اپار اپکار کا پرتیوتر کیا دھوں میرا دھرم تھا سیوہ ستکار سے انہیں سکھ دیتی پر سکھ دینا کیسا الٹے ان کے پرانے ہی کی گاہک ہوئی ہوں وہ تو ایسے سچے دل سے میرا پریم کریں اور میں اپنا کرتاوی ہی نہ پالن کر سکوں ایشور کو کیا موہ دکھاؤں گی سچے پریم کا کمل بہودھا کرپا کے بھاو سے کھل جایا کرتا ہے جہاں روپ یوون سمپتی اور پربھتا تھا سوابھاوک سوجن پریم کے بیج بونے میں اکرتکار رہتے ہیں وہاں پرائہ اپکار کا جادو چل جاتا ہے کوئی ہردہ ایسا وجر اور کٹھور نہیں ہو سکتا جو ست سیوہ سے دروی بھوت نہ ہو جائے کملہ اور ورجرانی میں دنوں دن پریت بڑھنے لگی ایک پریم کا داس تھا دوسری کرتاوی کی داسی سنبھاؤ نہ تھا کہ ورجرانی کے مکھ سے کوئی بات نکلے اور کملہ چرن اس کو پورا نہ کرے اب اس کی تت پڑھتا اور یوگتہ انہی پریتنوں میں ویائے ہوتی تھی پڑھنا کے وال ماتا پتا کو دھوکھا دینا تھا وہ صدا رخ دیکھا کرتا اور اس آشا پر کہ یہ کام اس کی پرسندتہ کا کارن ہوگا سب کچھ کرنے پر کٹی بدھ رہتا ایک دن اس نے مادوی کو پھولواری سے پھول چنتے دیکھا یہ چھوٹا سا ادھیان گھر کے پیچھے تھا پر کٹمب کے کسی ویکتی کو اس سے پریم نہ تھا اتیو بارہوں ماس اس پر اداسی چھائی رہتی تھی ویرج رانی کو پھولوں سے ہاردک پریم تھا پھولواری کی یہ درگتی دیکھی تو مادوی سے کہا کہ کبھی کبھی اس میں پانی دے دیا کر دیرے دیرے واتکہ کی دشا کچھ سدھر چلی اور پودھوں میں پھول لگنے لگے کملہ چرن کے لیے اشارہ بہت تھا تنمن سے واتکہ کو سسجد کرنے پر اتارو ہو گیا دو چطر مالی نوکر رکھ لیے ویویدھ پرکار کے سندر سندر پشپ اور پودھے لگائے جانے لگے بھاتی بھاتی کی گھاسیں اور پتیاں گملوں میں سجائی جانے لگیں کیاریاں اور رویشیں ٹھیک کی جانے لگیں ٹھور ٹھور پر لتائیں چڑھائی گئیں کملہ چرن سارے دن ہاتھ میں پستک لیے پھولواری میں ٹہلتا رہتا تھا اور مالیوں کو واتکہ کی سجاوٹ اور بناوٹ کی تاقید کیا کرتا تھا کیول اس لیے کہ ورجن پرسند ہوگی ایسے اس نئے بھکت کا جھادو کس پر نہ چل جائے گا ایک دن کملہ نے کہا آؤ تمہیں واتکہ کی سیر کراؤں ورجرانی اس کے ساتھ چلی چاند نکل آیا تھا اس کے اجول پرکاش میں پشپ اور پتے پرمش و بھائیمان تھے مند مند وائیو چل رہی تھی موتیوں اور بیلے کی سگندھی مستشک کو سوربھت کر رہی تھی ایسے سمائے میں ورجن ایک ریشمی ساڑھی اور ایک سندر سلی پر پہنے رویشوں میں ٹہلتی دیکھ پڑی اس کے بدن کا وکاس پھولوں کو لجت کرتا تھا جان پڑتا تھا کہ پھولوں کی دیوی ہے کملہ چرن بھولا آج پریشرم سفل ہو گیا جیسے کمکمے میں گلاب بھرا ہوتا ہے اسی پرکار ورجرانی کے نائنوں میں پریم ریس بھرا ہوا تھا وہ مسکرائی پرن تک کچھ نہ بھولی کملہ مجھ جیسا بھاگوان منوشی سنسار میں نہ ہوگا ورجن کیا مجھ سے بھی ادھک کملہ متوالا ہو رہا تھا ورجن کو پیار سے گلی لگا لیا کچھ دونوں تک پرتی دن یہی نیم رہا اسی بیچ میں منورنجن کی نئی سامگری اپستھت ہو گئی رادہ چرن نے چتروں کا ایک سندر ایلبم ورجن کے پاس بھیجا اس میں کئی چتر چندرہ کے بھی تھے کہیں وہ بیٹھی شیامہ کو پڑھا رہی ہے کہیں بیٹھی پتر لکھ رہی ہے اس کا ایک چتر پروش ویش میں تھا رادہ چرن فوٹوگرافی کے کلہ میں کشل تھے ورجن کو یہ ایلبم بہت بھایا پھر کیا تھا کملہ کو دھن لگی کہ میں بھی چتر کھینچوں بھائی کے پاس پتر لکھ بھیجا کہ کیمرہ اور انہاوشک سامان میرے پاس بھیج دیجے اور اب بھیاس آرم بھ کر دیا گھر سے چلتے کہ سکول جا رہا ہوں تین چار ماس کے پریشرم اور ادیوک سے اس کلہ میں پروین ہو گئی پر ابھی گھر میں کسی کو یہ بات معلوم نہ تھی کئی بار ورجن نے پوچھا بھی آج کل دن بھر کہاں رہتے ہو چھٹی کے دن بھی نہیں دیکھ پڑتے پر کملہ چرن نے ہوں ہا کر کے ٹال دیا ایک دن کملہ چرن کہیں باہر گئے ہوئے تھے ورجن کے جی میں آیا کہ لاپرتاب چندر کو ایک پتر لکھ دانوں پر بکس کھولا تو چھٹی کا کاغذ نہ تھا مادوی سے کہا کہ جا کر اپنے بھائیہ کے ڈیسک میں سے کاغذ نکالا مادوی دوڑی ہوئی گئی تو اسے ڈیسک پر چتروں کا آلبم کھلا ہوا ملا اس نے آلبم اٹھا لیا اور بھیتر لاکر ورجن سے کہا بہن دیکھو یہ چتر ملا ورجن نے اسے چاؤ سے ہاتھ میں لے لیا اور پہلا ہی پنہ الٹا تھا کہ یہ چمبھا سا ہو گیا وہ اسی کا چتر تھا وہ اپنے پلنگ پر چادہ روڑے ندرہ میں پڑی ہوئی تھی بال للات پر بکھرے ہوئے تھے ادھروں پر ایک مہنی مسکان کی جھلک تھی مانو کوئی من بھاؤنا سپن دیکھ رہی ہے چتر کے نیچے لکھا ہوا تھا پریم سپن ورجن چکت تھی میرا چتر انہوں نے کیسے کھچوایا اور کس سے کھچوایا کیا کسی فوٹوگرافر کو بھیتر لائے ہوں گے نہیں ایسا بھی کیوں کریں گے کیا اشتر ہے سویم ہی کھینچ لیا ہو ادھر مہینوں سے بہت پریشرم بھی تو کرتے ہیں یدی سویم ایسا چتر کھینچا ہے تو وستو تہا پرشن سنی ایک کاری کیا ہے دوسرا پننا اُلٹا تو اس میں بھی اپنا چتر پایا وہ ایک ساڑھی پہنے آدھے سیر پر آنچل ڈالے واتکا میں بھرمن کر رہی تھی اس چتر کے نیچے لکھا ہوا تھا واتکا بھرمن تیسرا پننا اُلٹا تو وہ بھی اپنا ہی چتر تھا وہ واتکا میں پرتیوی پر بیٹھی ہار گونت رہی تھی یہ چتر تینوں میں سب سے سندر تھا کیونکہ چترکار نے اس میں بڑی کشلتہ سے اپنے پراکرتک رنگ بھرے تھے اس چتر کے نیچے لکھا ہوا تھا البیلی مالن اب ورجن کو دھیان آیا کہ ایک دن جب میں ہار گونت رہی تھی تو کملہ چرن نیل کے کانٹے کی جھاڑی سے مسکراتے ہوئے نکلے تھے اوش اسی دن کا یہ چتر ہوگا چوتھا پننا اُلٹا تو ایک پرم منوہر اور سوہاونا درشت دکھائی دیا نرمل جل سے لہراتا ہوا ایک سروور تھا اور اس کے دونوں تیروں پر جہاں تک درشتی پہنچتی تھی گلابوں کی چھٹا دکھائی دیتی تھی ان کے کومل پشپ وائیو کے جھونکوں سے لچکے جاتے تھے ایسا گیات ہوتا تھا مانو پرکرتی نے ہرے آکاش میں لال تاری ٹاگ دیئے ہیں کسی انگریزی چتر کا انکرن پرتیت ہوتا تھا ایلبم کے اور پنے ابھی کورے تھے ویرجن نے اپنی چتروں کو پھر دیکھا اور سابیمان آنند سے جو پرتیک رمڈی کو اپنی سندرتہ پر ہوتا ہے ایلبم کو چھپا کر رکھ دیا سندیا کو کملہ چرن نے آ کر دیکھا تو ایلبم کا پتہ نہیں ہاتھوں کے توتے اڑ گئے چتروں اس کے کئی ماس کے کٹھن پرشنم کے پھل تھے اور اسے آشا تھی کہ یہی ایلبم او پہار دے کر ویرجن کے ہردے میں اور بھی گھر کر لوں گا بہت ویاکل ہوا بھیتر جا کر ویرجن سے پوچھا تو اس نے صاف انکار کیا بیچارہ گھبرایا ہو اپنے مطروں کے گھر گیا کہ کوئی ان میں سے اٹھا لائیا ہو پر وہاں بھی پھپتیوں کے اترکت اور کچھ ہاتھ نہ لگا ندان جب معاشر پورے نراش ہو گئے تو شام کو ویرجن نے ایلبم کا پتہ بتلایا اسی پرکار دوس سانند ویتیت ہو رہے تھے دونوں یہی چاہتے تھے کہ پریم شتر میں میں آگے نکل جاؤں پر دونوں کے پریم میں انتر تھا کملہ چرن پریم ان ماد میں اپنے کو بھول گیا پر اس کے ویرد ویرجن کا پریم کرتوے کی نیو پر استھت تھا ہاں یہ آنند میں کرتوے تھا تین ورش ویتیت ہو گئے وہ ان کے جیون کے تین شبھ ورش تھے چوتھے ورش کا آرمب آپتیوں کا آرمب تھا کتنے ہی پرانیوں کو سنسار کی سخ سامگریہ اس پریمان سے ملتی ہیں کہ ان کے لیے دن صدا ہو لی اور راتری صدا دیوالی رہتی ہے پر کتنے ہی ایسے حت بھاگ جیو ہیں جن کے آنند کے دن ایک بار بجلی کی بھاعتی چمک کر صدا کے لیے لپت ہو جاتے ہیں ورش رانی انیہ بھاگوں میں تھی وسنت کی رتو تھی سیری سیری وائیو چل رہی تھی سردی ایسے کڑاکے کی پڑتی تھی کہ کنوں کا پانی جم جاتا تھا اس سمائے نگروں میں پلیک کا پرکوپ ہوا سہستروں منوش اس کی بھیٹ ہونے لگے ایک دن بہت کڑا جور آیا ایک گلٹی نکلی اور بیمار چل بسا گلٹی کا نکلنا مانو مرتیو کا سندیش تھا کیا وید دکیا ڈاکٹر کسی کی کچھ نہ چلتی تھی سیکڑوں گھروں کے دیپک بجھ گئے سہستروں بالک انات اور سہستروں استریان ودھوا ہو گئیں جس کو جدھر گلی ملی بھاگ نکلا پرتیک منوش کو اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی کوئی کسی کا سہائک اور ہتیشی نہ تھا ماتہ پتہ بچوں کو چھوڑ کر بھاگے استریوں نے پرشوں سے سمبند پرتیاک کیا گلیوں میں سڑکوں پر گھروں میں جدھر دیکھئے مرتکوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے دکانیں بند ہو گئیں دواروں پر تالے بند ہو گئیں چطردک دھول اڑتی تھی کٹھنتا سے کوئی جیو دھاری چلتا پھرتا دکھائی دیتا تھا دوت اس کا پیچھا کرتا آ رہا ہے ساری بستی اجڑ گئی یدی آباد تھے تو قبرستان یا شمشان چوروں ڈاکوں کی بنائی دن دوپہر تالے ٹوٹتے تھے اور سورے کے پرکاش میں سیندھے پڑتی تھی اس داروں دکھ کا ورنن نہیں ہو سکتا بابو شیامہ چرن پرم درنچت منوشے تھے گرے کے چاروں اور محلے کے محلے شون ہو گئے تھے پروے ابھی تک اپنے گھر میں نربھائی جمع ہوئے تھے لیکن جب ان کا ساحس مر گیا تو سارے گھر میں کھلبلی مچ گئی گاؤں میں جانے کی تیاریاں ہونے لگیں منشی جی نے اس زلے کے کچھ گاؤں مول لے لئے تھے اور مچگاؤں نامی گرام میں ایک اچھا سا گھر بھی بنوا رکھا تھا ان کی اچھا تھی کہ پینشن پانے پر یہیں رہوں گا کاشی چھوڑ کر آگرے میں کون مرنے جائے ورجن نے یہ سنا تو بہت پرسند ہوئی گرام میں جیون کے منوہر درش اس کے نیتروں میں پھر رہے تھے ہرے بھرے ورکشو اور لہلہ ہاتھے کھیت ہرنوں کی کریڑا اور پکشیوں کا کل رہا یہ چھٹا دیکھنے کے لئے اس کا چتے لالائت ہو رہا تھا کملہ چرن بھی شکار کھیلنے کے لئے استر شستر ٹھیک کرنے لگے پر اچانک منشی جی نے انہیں بلا کر کہا کہ تم پریاد جانے کے لئے تیار ہو جاؤ پرتاب چندر وہاں تمہاری سہائتہ کرے گا گاؤں میں ویرت سمی بتانے سے کیا لاب اتنا سننا تھا کہ کملہ چرن کی نانی مر گئی پریاد جانے سے انکار کر دیا بہت دیر تک منشی جی اسے سمجھاتے رہے پر وہ جانے کے لئے راضی نہ ہوا ندان ان کے اس انتم شبدوں نے یہ نپٹارہ کر دیا تمہارے بھاگ میں ودیہ لکھی ہی نہیں میری مورکتہ ہے کہ اس سے لڑتا ہوں ورجرانی نے جب یہ بات سنی تو اسے بہت دکھ ہوا ورجرانی ادھیپی سمجھتی تھی کہ کملہ کا دھیان پڑھنے میں نہیں لگتا پر جب تب یہ ارچی اسے بری نہ لگتی تھی بلکہ کبھی کبھی اس کا جی چاہتا کہ آج کملہ اسکول نہ جاتے تو اچھا تھا ان کی پریم میوانی اس کے کانوں کو بہت پیاری معلوم ہوتی تھی پر جب اسے یہ گیات ہوا کہ کملہ نے پریاغ جانا آسوئی کار کیا اور لالا جی بہت سمجھا رہے ہیں تو اسے اور بھی دکھ ہوا کیونکہ اسے کچھ دنہ کے لیے رہنا سہ تھا پر کملہ پتا کا آگیو لنگھن کرے یہ سہ نہ تھا مادوی کو بھیجا کی اپنے بھائیہ کو بلالا پر کملہ نے جگہ سے ہلنے کی شپت کھالی تھی سوچتا کہ بھی تر جاؤں گا تو وہ اوش شپریاغ جانے کے لیے کہے گی وہ کیا جانے کہ یہاں ہردائے پر کیا بیٹ رہی ہے باتیں تو ایسی میٹھی میٹھی کرتی ہے پر جب کبھی پریم پریقشہ کا سمجھ آ جاتا ہے تو کرتب اور نیت کے اوٹ میں مکچھے پانے لگتی ہے ست تہہے کہ اس تریہوں میں پریم کی گند ہی نہیں ہوتی جب بہت دیر ہو گئی اور کملہ کمرے سے نہ نکلا تب ورج رانی سو ایم آئی اور بولی کہ آج گھر میں آنے کی شپت کھالی ہے راہ دیکھتے دیکھتے آنکھیں پتھر آ گئیں کملہ بیتر جاتے بھائی لگتا ہے ورجن اچھا چلو میں سنگ سنگ چلتی ہوں اب تو نہیں ڈر ہوگے کملہ مجھے پریاغ جانے کی آگیاں ملی ہے ورجن میں بھی تمہارے سنگ چلوں گے یہ کہہ کر ورجن نے کملہ چرنڑ کی اور آنکھیں اٹھائیں ان میں انگور کے دانے لگے ہوئے تھے کملہ ہار گیا ان موہنی آنکھوں میں آسو دیکھ کر کس کا ہردائے تھا کہ اپنے ہٹ پر درڑ رہتا کملہ نے اسے کنٹ سے لگا لیا اور کہا میں جانتا تھا کہ تم جیت جاؤ گی اسی لئے بھی تر نہ جاتا تھا رات بھر پریم ویوک کی باتیں ہوتی رہیں بار بار آنکھے پرس پر ملتی مانوے پھر کبھی نہ ملیں گے شوک کسے معلوم تھا کہ یہ انتیم بھیٹ ہے ورجن کو پھر کملہ سے ملنا نصیب نہ ہوا ابھی آپ سن رہے تھے منشی پریم چند کے لکھی اپنیاز وردان کا بھاگ سولہ اس نے ہے پر کرتوے کی وجہ میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں ملتی پیشانہ